ترقی کی ہے تو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ تھل سینا نے کیسے اپنی سامرک طاقت کو کئی گناہ بڑھا دیا ہے ایسا مانا جاتا رہا ہے کہ چاہے توپ کی بات ہو یا پھر ٹینک کی بات ہو یا پھر سینا کی ضرورتوں کی بات ہو سرکاریں ذرا بے پرواہ رہی ہیں لیکن اگر آج کے ہم تھل سینا کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ تو کھانے سے لے کر ٹینک تک اور اس کے علاوہ سب کچھ ہمارے پاس اپلپت ہے مٹرپل سیون وہ لائٹ ہووچ جو ایراک اور افغانستان میں اپنا تم ثابت کر چپی ہے اور اب جلد ہی یہ بھارتی سینا کے ترکش کا حصہ ہوئی مٹرپل سیون کی خرید کو گیبنیٹ کمیٹی نے ہری جھنڈی دی ہے اور اگر سب ٹھیک رہا تو مٹرپل سیون جلد ہی بھارتی سینا کی آٹلری کا حصہ بن جائے آنے والے وقت میں مٹرپل سیون بھارت کی پرانی ہو رہی ہوویدجر یعنی بھو فورس کی جگہ لے گی بھو فورس کی مارک شمتہ 27 کلومیٹر نے وہی مٹرپل سیون ہوویدجر 40 کلومیٹر تک اجیوب بار کر سکتی ہے بھو فورس کے مقابلے کے یہ توب پوری طرح آٹومیٹک ہے اور اس میں لگے لیزر سنسر اور ریڈار پہاڑوں کے پیچھے چھپے دشوان کو ٹھونڈ کر بارنے کی شمتہ رکھ دے گی یہ توب 52 کلومیٹر راؤنڈز لے گی جبکہ بھو فورس کی شمتہ 42 کلومیٹر ایم ٹریپل سیون ایک جگہ فائر کرنے کے بعد اپنی پوزیشن بدل سکتی ہے اور دو سے تین منٹ میں نئی جگہ فائر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یود میں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دنسری جگہ لے جا اور اس پر بھی جب دوپ جیسے ہتھیار کو لے جانا بہت کٹھن ہوتا ہے لیکن ایم ٹریپل سیون اس چھنوٹی تر مقابلہ کرتی ہے اس کا ٹرانسپورٹیشن بہت آسان ہے راستہ کیسا بھی ہو لگستانی، ندی یا برکھیلی یہ توب کسی بھی مشکل کو پار کر سکتے ہیں دیکھیں ان تصویروں کو یود کے میدان میں اوڈا ہلیکاپٹر جو زمین پر رکھے اس ہلکے توب کو اٹھا لے جاتا ہے اور ایک نئے پیٹل فیلڈ میں رکھ دیتا ہے اس کے بعد دیکھیں اس توب کا دھوپ 155mm ہووجچر دوسری توپوں کے مقابلے کافی ہلکی ہیں انہیں بنانے میں ٹائٹینیوم اور الیومینیوم کے علوائی کا استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک الٹرالائٹ بیٹ گن ہے جس کا وزن 4200 کلوگرام ہے بیٹل فیلڈ میں اس کی لمبائی 10.7 میٹر ہے اور ڈریبل کرتے سمیں اسے چھوٹا کر دیا جاتا ہے اس سمیں اس کی لمبائی 9.5 میٹر ہی رہ جاتا ہے میکن انڈیا کے سہت اب بھارت اور ازرائے دنیا کے سپریم اینٹی ٹینک ہتھیار مانے جانے والے جیبلن راکٹس کا بھی نرمان کریں گے جیبلن راکٹس کو دنیا کی سبھی بھئی سنائے استعمال کرتے ہیں یہ کندے سے فائر کیا جا سکتا ہے اور تقریباً 5 کلو میٹر دور تک ٹارگٹ کو اچھوک نشانے کے ساتھ بھیج سکتی ہے جیبلن کے آنے میں وقت ہے لیکن اس سال انٹی ٹینک وپن ناغ پوری طرح ڈبلوائی کر دیا جاتا ہے ناغ فائر اینڈ فارگٹ سسٹم پر چلتا ہے یعنی ایک بار ٹارگٹ لوک کر دینے کے بعد اسے فالو نہیں کرنا پڑا ٹارگٹ